یہ روزوں کے دن یہ ریاضت کے دن ہے یہ روزوں کے دن یہ ریاضت کے دن ہے شب و روز ہی یہ عبادت کے دن ہے شب و روز ہی یہ عبادت کے دن ہے سروں میں ہی بس راکھ کافی نہیں ہے سروں میں ہی بس راکھ کافی نہیں ہے یہ دن تو دلوں کی طہارت کے دن ہے یہ دن تو دلوں کی طہارت کے دن ہے جو مسلوب ہو کر ہمیں اس نے دی ہے جو مسلوب ہو کر ہمیں اس نے دی ہے یہ اس زندگی میں شراکت کے دن ہے گناہوں سے اپنے کریں آؤ توبہ معافی کے دن یہ ندامت کے دن ہے مسیحہ کے تم پاس کچھ دیر بیٹھو مسیحہ کے پاس تم کچھ دیر بیٹھو کہ قربت کے دن یہ رفاقت کے دن ہے قربت کے یہ دن رفاقت کے دن ہے ناظرین خوبصورت روزوں کے آیام چل رہے ہیں ایک بابرکت ہمارے لیے یہ دن ہے اور بائبل مقدس ہمیں روزے کے متعلق کیا بتاتی ہے اور چند پوائنٹس آپ کو نہا بتائے گی جی نہا بہت خوب روزوں کے دن یہ ریاضت کے دن ہے شب و روز ہی یہ عبادت کے دن ہے بے شک خداوند ہم سے ایسا روزہ چاہتا ہے جو ہم دل سے رکھیں تاکہ ہماری قربت خداوند کے ساتھ ہو ہم خداوند کے نزدیک ہو جائیں اور خداوند جو ہے وہ اپنی برکتیں ہم پر انڈیل دے روزہ ہمیں خداوند کے قریب لے کر آتا ہے اس کا کنیکشن بٹوین اس اور گاڈ خداوند کے نام کو عزت و جلال ملے اور اس کا نام عبدالعباد تک رہے آمین آئیے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں کہ خداوند ایکچلی ہم سے کس طرح کا روزہ چاہتا ہے آئیے دیکھتے ہیں یسایہ نبی کا صحیفہ چاپٹر ففٹی ایک ورس سکس سے کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں کیا یہ نہیں کہ تُو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو عوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے اور تُو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے تب تیری روشنی صبح کی مانن خوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنداول ہوگا تب تُو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا تُو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں اور اگر تُو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل کرے اور ازردہ دل کو آسودہ کرے تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری ترگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی اور خداوند صدا تیری رہنمائی کرے گا اور خوشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو قوت بکشے گا پس تُو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمہ کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو اور تیرے لوگ قدیم و ویران مکانوں کو تعمیر کریں گے اور تُو پشت در پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا اور تُو رخنا کا بند کرنے والا اور آبادی کے لیے رہ کا درست کرنے والا کہلائے گا یہاں پہ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو آمین جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے پاک کلام میں بھی لکھا ہے کہ خداوند ہم سے ایسے روزے کا طلبگار ہے ایسا روزہ چاہتا ہے جس میں ہر طرح کی بندنوں سے ہم آزاد ہو جائے جوبے ٹوٹیں ظلمت کی زنجیروں سے ٹوٹیں جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے ہر طرح کی برائی سے خود کو بچا کر رکھیں گے ان پاک دنوں میں ہم پاکیزگی سے زندگی کو گزاریں گے خداوند کے ساتھ اپنی نزدیکی کو بڑھائیں گے خداوند کے ساتھ اپنی رفاقت کو جہاں قائم کریں گے اور اور مضبوط کریں گے تو خداوند ہماری دعاوں کو سنے گا اور ہماری دعاوں کا جواب جلد ہمیں دے گا خداوند چاہتا ہے کہ ہم ہر طرح کی برائی سے باز رہیں ہم دوسروں کی ہیلپ کریں تاکہ خداوند ہماری ہیلپ کریں خداوند آپ سبھی کے ساتھ وہ میرا ایمان ہے لیکن روزوں میں آپ وہ تمام چیزیں کر رہے ہوں گے جو خداوند یسو ہم سے چاہتا ہے اور اس کلام کے مطابق برحق ہیں اور رائٹ ہیں تو ضرور کلام کے مطابق چلیے کلام کو اپنی زندگی میں سے کبھی بھی دور نہ کیجئے کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے یہ ہمارے قدموں کے لئے چراغ اور ہمارے راحت کے لئے روشنی ہے خداوند کا کلام جو ہے ہماری ڈیلی بریڈ ہے آپ ضرور دعاوں میں مشغول رہیں کلام کو پڑھیں صداقت کی راہوں پر چلیں اور خداوند جیسے روزہ کا ہم سے طلبگار ہے اس طرح کا روزہ رکھئے اور خداوند آپ کی دعاوں کا جواب جلد آپ کو دے گا دوسروں کی مدد کیجئے تاکہ خداوند آپ کی مدد کریں خداوند آپ سبی کے ساتھ ہو آپ سب کو بہت بلیس کریں میرے ایمان ہے کہ آج کا یہ چھوٹا سا محسنج آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا کومنٹس کے ذریعے اپنی بیوز کا اظہار ضرور کیجئے گا خداوند آپ سبی کے ساتھ ہو آپ سب کو بہت برکر دے گا بلیس یوال تینکیو ویری مچ یا سنے کے بان